اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ٹاک میں فارینہ صدیقی آپ کے سامنے پھر حاضر اور آج میں بات کرنا چاہی ہوں ان خواتین سے جو بات کرتی ہیں اپنے حقوق کی اور کم اپنے فرائز کی لیکن زیادہ اپنے حقوق کی بلکل حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین حقوق سے نوازہ ہے اور آپ کی حقوق کو کوئی پامال نہیں کر سکتا اور اگر کرے گا تو گنگاہ ٹھیرے گا لیکن جہاں پہ بات آتی ہے اس ایک آیت کی جس میں یہ بتایا گیا ہے تو ہم سب کو پرابل ہو جاتی ہے کہ مردوں کو ایک لیب لیب کیوں دیا ہے اور کیوں ان کو کیاٹے کر بتایا ہے اور کیوں حضبن کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے والدین سے بھی ملنے کے لیے عورت کو روک سکتا ہے اور عورت کو کیوں اوبیڈینٹ ہونا ہے اور عورت کو کیوں یہ ماننا ہے کہ ہر چیز میں مرد کو سپیریارٹی دی گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے نا like it or not آپ جب تک اس کو accept نہیں کریں گی آپ پرشانی میں رہیں گی اور جب تک آپ اس کو accept کر لیں گی اور دل سے مان لیں گی کہ میرے رب کا فیصلہ میرے لیے بہترین ہے اور میرے رب کا بنائے والا قانون میرے لیے بہترین ہے اور اگر مرد غلط کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا کہ میرے رب کا انصاف بھی بہترین ہے تو ہم ہمیشہ سٹرگل میں رائیں گے اگر ہم یہ مانیں گے نہیں تو ہر رہا چلتے مرد کو آپ کے پر اختیار نہیں ہے آپ کے صرف شہر کو اختیار دیا گیا ہے یہ دیکھیں کہ اگر کسی ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا کسی جگہ کا کوئی سی ایو ہوتا ہے تو اس کی کیونکہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تو اس کو منصب بھی زیادہ دیا جاتا ہے اس کی کیونکہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے تو اس کو ہائی لیول کی پرائیورٹی دی جاتی ہے تو اسی طرح آپ دیکھیں ایون ایک سیکیورٹی گارڈ بھی جو مال کا ہوتا ہے نا وہ آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے وہ معمور ہے اور اس کو اختیار ہوتا ہے کہ کسی کو اندر جانے سے اور باہر آنے سے روک سکے اور اس کو بتا سکے کہ اس کے لیے اس وقت کیا بہترین اور سیف ہے تو جب ہم یہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے آپ کے شہر نے نہیں خود لیا لیکن آپ کے اللہ نے آپ کے رب نے آپ کے شہر کو آپ کے اوپر پازبان بنا کے بٹھائے آپ کے اوپر کیئر ٹیکر بنا کے بٹھائے آپ کے اوپر منتظم بنا کے بٹھائے آپ کے لیے حکمت سے آپ کے فیصلے کرنے والا بنا کے بٹھائے تو اگر اللہ کی یہ حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوہر کو وہ جگہ دی ہے تو کیسے اللہ کا فیصلہ آپ کی کومن سینس سے بہتر نہیں ہو سکتا آپ کا کومن سینس آپ کی فیرنس آپ کی سوابدی سب چیز بہترین کیسے ہو سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بنائیوے قانون کو override کیسے کر سکتی ہے just because you are a fair person and you want to talk about your rights and all that تو آپ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کا بنائے وے قانون جو آپ کو اور آپ کے شوہر کو دونوں کو follow کرنا ہے ان کا کام ہے آپ کے نان نفقے کی ذمہ داری ہے آپ کی protection کرنی ہے ان کو آپ کی عصمت کی حفاظت کرنی ہے آپ کے بچوں کے لیے ان کو care کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گھر کا ایک system set کرنا ہے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں آپ جائیں کہاں آپ نہیں جائیں ہاں بے جا وہ غلط نہیں کر سکتے کیونکہ ان سے بھی حساب ہوگا ہے نا اور وہ اگر چاہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کو آپ کے والدین سے بھی ملنے سے روک سکتے ہیں fair and fair کا فیصلہ کرنے والی آپ نہیں ہیں میں نہیں ہوں آپ کی شوہر نہیں ہے fair and fair کا فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے ہاں اگر وہ آپ کو روکیں گے آپ کے والدین سے ملنے سے اگر وہ روکیں گے آپ کو غلط اچھا کام کرنے سے تو وہ گناہ گار ہوں گے نا آپ تو نہیں لیکن آپ justifying نہیں کر سکتی کہ میں تو اس لیے نہیں مانوں گی کہ یہ common sense کے لئے آپ سے ٹھیک نہیں ہے یا میں اس کو fair نہیں سمجھتی آپ کو obey کرنا ہے اور یہ obedience آپ کو اللہ تعالی نے بتائی ہے کرنے کے لئے آپ کے شوہر نے یہ قانون نہیں بتایا ہاں بہت سارے شوہر اس کو misuse کرتے ہیں آپ اس کو question کیجئے آپ اس کو بتائیے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے آپ بالکل صلی کے سے رسان سے طریقے سے ان کو بتائیے لیکن آپ override نہیں کر سکتی آپ سفر نہیں کر سکتی آپ جانے سکتی آپ نے اپنے husband کو اس وقت تک حکم ماننا ہے جب تو آپ کو اسلام کے خلاف کچھ کرنے کو نہیں کہیں آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو وہ ہے زہر کی نماز آپ دو فرض پڑا کیجئے چار نہیں کیونکہ میں حکم دے رہا ہم یہ بالکل بیمانی بات ہے آپ بالکل نہیں مانیں گی اگر وہ آپ کو کہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں روزے نہیں رکھنے چاہیے تم روزے نہیں رکھا کرو تو آپ نہیں مانیں گی بالکل کیونکہ یہ اللہ اور اس کے دین کے خلاف بات ہے لیکن اگر آپ کے شہر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سارا کام کروں آپ کام نہیں کریں آپ گھر بیٹھیں تو آپ کو ماننا ہے آپ کو ماننا ہے ہر قانون اور ہر شرع کی روح سے آپ کو ماننا ہے like it or not you have to ٹھیک ہے تو اس کو fight کرنا اس کے لیے push back کرنا اس کے لیے feminist mentality اپنانا چھوڑ دی جائے کیونکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور آپ کے گھر میں محول بھی اچھا ہوگا ہاں اگر آپ کے husband abuser ہیں اگر وہ اپنے powers کا wrongful استعمال کرتے ہیں اور consistently استعمال کرتے ہیں تو آپ جائیے آپ کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتی ہیں آپ ان سے علایتگی کرنا چاہتی ہیں آپ علایتگی کر لیجئے آپ خاندان کے بڑوں کو ساتھ بٹھا لیجئے لیکن آپ disoway نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کا بنائیوہ قانون اور اللہ کا بنائیوہ سسٹم ہے ایک اور چیز جو میں اپنی ینگ بچیوں کو بتانا چاہوں گی کہ جب آپ marriage contract یعنی کے نکہ نامہ prenup بنواتی ہیں تو اس میں آپ لکھوا لیجئے کہ اس نکہ نامی کے روح سے میں کام بھی کرنا چاہوں گی میں یہ بھی چیز کرنا چاہوں گی میں یہ بھی چیز کرنا چاہوں گی مجھے اس کی ممالعہ اتنی ہوگی اس پہ sign کرا لیجئے prenup is important ٹھیک ہے نا لیکن اس کے بعد جب ایک معاہدہ ہو جائے کیونکہ میہ بیوی جب دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ ایک معاہدہ کرتے ہیں جسے ہم نکہ نامہ کہتے ہیں اس کے بعد اگر وہ ساتھ نہ رہنے کا ارادہ کر لیں کسی بھی وجہ سے اس کا بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے ہم طلاق نامہ کہتے ہیں یا خلا نامہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے پاس بھی راستہ کھلا ہے ان کے پاس بھی راستہ کھلا ہے لیکن جب تک آپ ساتھ ہیں یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے لباس سے تعبیر دی ہے جو ایک دوسرے کو بیوٹی فائی کرتا ہے ایک کو پروٹیکٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو خوبصورت بناتا ہے ایک دوسرے کی حفاظت کرتا ہے ایک دوسرے کے ایپ چھپاتا ہے ایک دوسرے کو سرد و گرم سے بچاتا ہے تو لباس بنیئے گارمنٹ ٹھیک ہے نا لباس سے لڑتے تھوڑی ہیں لباس کا شکوہ تھوڑی کرتے ہیں لباس کی آثورٹی کو چیلنج تھوڑی کرتے ہیں میں سکن ہوں میں بھی آپ کو چیلنج کروں گی کیونکہ میری مرضی نہیں ہے کہ میں ڈھکوں ہے نا ایسا نہیں کرتے ہیں اپنے لیے بھی سکون تلاش کیجئے اور اپنے گھر کے لیے بھی سکون تلاش کیجئے اپنے آپ سے اور اپنے اللہ کے بنائے بھی قانون فطرہ سے لڑنا چھوڑ دیجئے معاشرہ بھی صدر جائے گا اور ہمارے گھروں میں آسانیہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ